اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی اے ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ من ناظرین ہم نے انٹرویو کیا ہے فلم سٹار عجب گل صاحب کا جو کہ بڑے زبردست اداکار ہیں جنہوں نے جو فن ہے شو بیز ہے اس کی ہر فیلڈ کے اندر تبازمائی کی ہے اور ایز اے ڈریکٹر بھی انہوں نے بہت زبردست کام کیا ٹی وی کے اوپر بھی کام کیا عجب گل صاحب کے اس طویل انٹرویو کے اوپر تفصیل سے جانے سے پہلے میں ایک چیز بڑی دلچسپ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب سے اس پلیٹ فارم کے اوپر زی ایچ انڈرٹینمنٹ کے اوپر ہم نے انٹرویوز سٹارڈ کیے ہیں آپ کو پتہ ہے دو بہ دو بھی سامنے بیٹھ کے بھی انٹرویو کیے ہیں ویڈیو کیونکہ شہر دوسرا ہے اس کی وجہ سے ہم انٹرویوز جو ہیں وہ ٹیلی فون پر کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر انٹرویو کا یہ جو آئیڈیا ہے یہ میں آج آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں کہ عجب گل صاحب کی وجہ سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ہے نائنٹی نائنٹی ون کی میں نے ہارلی میٹرنگ بھی پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں اس وقت سٹوڈیو میں ملاقات ہوئی تھی عجب گل صاحب سے بڑے بیزی تھے قیامت سے قیامت ریلیز ہوئے دو سال ہو چکے تھے اور اس وقت بشوٹ کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ ایک تصویر بھی بنوائی تھی اور اس تصویر کے ساتھ میرے بھائی بھی تھے اس تصویر کے ساتھ میں نے ان سے کچھ بات چیت کی کچھ سوالات کیے تو انہوں نے کچھ سوالات کے جواب وہاں پہ دیا کھڑے ہو کے بعد میں انہوں نے اپنا لینڈ لائن نمبر دیا موبائل تو تھا نہیں اس وقت لینڈ لائن نمبر دیا اور انہوں نے کہا کہ باقی بات جو ہے وہ فون پہ ہوگی تو پھر میں نے باقی ماندہ جو انٹرویو تھا وہ فون پہ کیا تھا تو یہ وہ حوصلہ تھا یہ وہ ایک شروعات تھی بارش کا پہلا قطرہ تھا جہاں سے یہ حوصلہ ملا اس کے بعد خیر یہ پھر یوٹیو کو ہے آفورچنیٹلی لیکن وہ انٹرویو اگر کسی کے پاس سکرین لائٹ پڑا ہوا ہے میں بھی کوشش کروں گا اگلے کسی اسی انٹرویو کے کیونکہ تین چار پارٹ ہوں گے تین تو ہوں گے تو میں اس میں لگانے کی وہ دکھاؤں گا آپ کو لیکن اگر کسی کے پاس سکرین لائٹ پڑے ہیں تو نمیمبر نائنٹی ون کا مہینہ تھا وہ انٹرویو شائع ہوا تھا اس میں میری تصویر کے ساتھ نام کے ساتھ اور یہ ہیں عجب قل صاحب اور کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم سر اللہ کے فضل ہے عجب قل صاحب کو بھی جاتا ہے عجب قل صاحب پہ آتے ہیں جسنا میں نے بتایا ان کی شروعات ان کا کریئر ان کے ساتھ کہاں کہاں زیادتیاں ہوئی وہ اتنے زبردست طریقے سے جب ان کی شروعات ہوئی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹی وی کے اوپر راشد ڈار صاحب جیسے لوگ مستنصر حسین طرر صاحب جیسے لوگ پہ موسم جو ہے ان کے جو ڈریکٹر سے بڑا نام تھا ان کا ان جیسے لوگ لوگوں کے ساتھ شروعات کی سٹیج کے اوپر بڑا جنم جنم کی میلی چادر کا اپنا ایک ریکارڈ ہے اس کے ساتھ پھر ممتاز علی خان صاحب تک وہ کیسے پہنچے بڑے دلچسپ کہانی ہے ممتاز علی خان صاحب نے کس طریقے سے دو فلموں میں ان کو امید تھی وہ کون سی دو فلمیں تھی جس میں عجب قل کی جگہ کسی اور نے لی تھی اس کی تفصیل ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ بہت بڑے ڈریکٹر جو تھے اسلم ڈار صاحب انہوں نے نظر ڈالی تھی عجب قل صاحب پر وہ ممتاز علی خان صاحب سے پہلے اور انہوں نے ایک فلم کی بات کی تھی وہ فلم کیوں میچور نہیں ہو سکی کیوں نہیں عجب قل صاحب کے ساتھ بن سکی پھر آنے والے برسوں میں وہ فلم کس نے کی اس کے حوالے سے یہ بڑی دلچسپ معلومات ہیں ان کی شروعات کا پورا انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے وہ ہوا سارا کچھ تو ہم نے پورا ایک سیکونس کے ساتھ چلے ہیں کہ ایٹی نائن سے ہم آنور آج تک جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ایک سیکونس کے ساتھ ہے تو اس پہلے جو انٹو ہیں اس میں ان کے قیامت سے قیامت تک کے ساتھ کون سی بڑی فلم کو ریلیز کر دیا گیا تھا کس طرح ان کی فلم کو ممتاز علی خان کو اور ان کی فلم کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی کس طرح راستے میں روڈے اٹھ گانے کی کوشش کی گئی یہ تمام اس انٹو میں موجود ہیں امید ہے کہ عجوگل صاحب کا یہ انٹرو پسند آئے گا آپ یہ انٹرو سنیے گا عجوگل صاحب بہت شکریہ آپ نے زی اے ایچ اینڈیٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا سر سب سے پہلے تو میں میرے پاس کافی سوالات ہیں آپ سے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کو اعتراف کرتا ہوں کہ میں جب سے میں ٹیلی فون کے اوپر انٹرو کر رہوں اس کی اصل وجہ اور اصل جو سو سف جیسے کہنے چاہیے کہ مجھے آپ سے حصلہ ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹی نائن نائنٹی یا نائنٹی ون کی بات ہے یا نائنٹی ڈو کی بات ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ باری سٹوڈیو گیا تھا وہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو سکرین لائٹ اخبار کے لیے میں نے انٹرو کیا آپ کا حالانکہ میں اس کے لیے لکھتا نہیں تھا لیکن وہاں مہین بڑھ سب ہوتے تھے تو میں نے ان سے بات کی کہ میں نے جب گل سب کہتا ہے یار اس اچھے اور کیا بات ہو سکتی اگر آپ نے انٹرو کیا اس تصویر وہاں پہ میں نے آپ سے بنوائی سٹوڈیو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت وہاں پہ ہوئی لیکن اصل میں آپ نے اپنا لینڈ لائن نمبر دیا تھا اور میں نے پھر یہ بات آپ سے فون پہ کی تھی تو جتنے میں نے بات میں انٹرو کی ہیں ایک قسم کی مجھے انسپریشن یا حوصلہ جیسے کہتے ہیں وہاں سے ملا تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا اچھا سر اب میں ذرا آتا ہوں آپ کے کریئر کی طرف فلموں پہ ذرا بعد میں آتے ہیں سر بڑے زبردست طریقے سے سر آپ کا آغاز ہے بڑے لوگوں کے ساتھ آغاز ہے اندرسنس کے اگر تین کبوتر کے بعد سورج کے ساتھ ساتھ دیکھیں پیاس دیکھیں فریب دیکھیں پھر سٹیج ڈرامے بھی اگر آپ کے دیکھیں تو یہ اس طرح چانس کیسے ملا سر آپ کو پہلا یہ دراصل میں تو شاید پہلے آپ کو بتایا ہوگا یا نہیں میں تو لکھنے کے لیے آیا تھا دراصل میرا کام لکھنا تھا اور میں کوئی پروفیشنل لکھاری تو تھا نہیں بس ایسے ہی شوق میں کچھ چیزیں جو جس سے انسپائر ہوتا تھا تو پھر پھر اس کو تھوڑا سا لکھ لیتا تھا ان زبانے میں جو ڈراما تھا وہ بڑا روش پا چکا تھا پاکستان ٹارویجن کا تو دیکھتے تھے ہم سارے آرٹسٹ اس پہ آتے تھے کام کرتے تھے تو بہت ہی ایک اچھا سا یعنی فیل آتا تھا اس میں سے کہ انہیں اس میڈیم کے اوپر کام کیا جائے تو پھر وہ میں ایک خیل لکھتے لے گیا تھا اور یہاں بشاور ٹیلویجن پہ انہوں نے وہ خیل جو تھے ڈریکٹر ہمارے ابھی وفات ہو گئے ہیں پیچھے کوئی دو چار مہینے پہلے میرے منٹور بھی تھے اور بہت ہی اچھے ٹیچر بھی تھے جناب جہاں زیر سوہید صاحب آروم اس سے پہلی کہ میں نے ملاقات کی اور ان سے یہ ریکوست کیا کہ میرے یہ جو ٹھیل ہے تو کائنلی اگر آپ کا کوئی اسارٹک پلیس کا سلوٹ آتا ہے تو اس میں آپ اسے چیک کیجئے گا جی تو وہ پھر دیکھتے رہے کہنے لگے کہ نہیں تو یہ دے جاؤ پھر میں بتاؤں گا بس یہ چھوٹی سی کواقع تھی یہ کہہ کے چلایا تو پھر ہمارے ایک اور بہت ہی جارے دوست ہیں جو آج کل ساہب آت میں تھے اور بڑے ہی منجھے ہوئے آرٹس تھے ہمارے سب سے جن سب میں سے سینئر تھے ڈاکٹر تاریخ رہیم صاحب جی جی تو وہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں فائنل ایر میں تھے اور ایمی بی ایسر کا قریبا پشلے دو سال سے پوسٹ بان تھا تو ان کے فارے تھے کہنے لہیم صاحب تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اس سالے جب تنگیر میں کیا تو شاید میں تمہارے ساتھ بھی پاہوں گا جو ایک کوئی باگ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے اچھا ٹھیک یعنی وہ ایک لائٹو گئے میں جی جی بلکل بلکل اچھے کو کہا اور ان دنوں سیریل چل رہا تھا موسم اور موسم کا جو آخری ٹائم تھا یعنی آخری تین اپیسوڈز تھے ان تین اپیسوڈز کے اندر جو تھا کوئی کسٹنگ ہونی تھی تو تارک صاحب کو انہوں نے کہا جانزید صاحب تو جانزید صاحب کو تارک صاحب نے کہا اس دفعہ تو مجھے کنان صاحب نے کہا اگر تمہارے ساتھ کچھ اور کروں تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پر کچھ اور ہو جائے گا جانزید صاحب مجھے یہ معنی بہت ہی ضروری ہے اپنی سٹوڈی کے لئے تو مجھے آپ سپیئر کر دیں تو اس طرح کر کے انہوں نے پھر ان کو ایکسکیوز کر دیا تو انہی دنوں میں پھر تارک رہین صاحب سے میری گف شکتی تو انہوں نے مجھے کہا کیا ہوگی کچھ اس طرح کا ایک کام ہے اس کو کر لو تو وہاں گئے تیلیویجن تو وہاں جا کے جانزید صاحب سے مولا تھا تو جانزید صاحب کو انہوں نے کہا کیوں نے اس کو ٹرائی کر لے تو انہوں نے کہا کہ یہ تلیتنی کیلئے آیا تھا انہوں نے کہا کہ لکھنا چھوڑ لیں پہلے یہی کر لیں تو پھر وجہ انہوں نے اپنا سکرپ دیا موسم کا تلات تین اپسوڈز کے اندر پھر موسم میں اپیئر ہوا تھا اچھا یہ 1985 کی بات 1985 اور پھر تینکو بوتر کا تیئر کون سا تھا 86 سے ایٹی سیکس اور ایٹی سیکس اور ایٹی سیون میں پھر سورج جنرس آئیزیک صاحب کا لکھا ہوا تھا جی جی بلکل جنرس آئیزیک صاحب بڑے زبزاست لکھتے تھے اور سر پھر بعد میں جو یہ ایٹی سیون میں آیا مستانصر صاحب کے ساتھ جو آپ کا پلے جی یہ تین کبوتر ہیل کی دراصل ایک ایکسٹینشن تھی شاکھ تھی ایک کھیل دیکھا گیا جی جی اور ان دنوں کھیل لاہور کے اندر جو سیدل چل رہا تھا وہ تھا سورج کے ساتھ شاہد میسے مستانصر حسین طارد صاحب لکھتے تھے جی جی اور راشد آر صاحب راشد آر صاحب جی تو وہ کھیل بھی اپنے آخری ہاتھوں میں تھا یعنی دس سنی گیار بار میں یہ پسوٹس کے اندر انٹر ہو رہا تھا تو اس میں بھی تین بچے بڑے ہونا تھے جی تو وہ کھیل جس وقت رات کو میرا چلا تین کو بھوتر تک اس وقت طارد صاحب نے کھیل دیکھا اپنے گھر میں اور پھر اپنے گھر سے انہوں نے فون لگایا دار صاحب کو یارو ڈراما بھی کھی ہوں چلیا تو دار صاحب نے کہا ہاں میری دیکھیا یاری ہم گھلے لوں ٹرائی کرو گھلے تین بچے نہ ہونا چھو اپنے لوں شورو تو وہ پر نیکس دی مجھے پھر کال آیا بشاور ٹیلویجن انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا پھر اس کے بعد میں آ گیا تو اس ہی دل میں تین بندے چار بندے انٹروڈوس ہوئے تھے ہم لوگ یعنی لاہور کے اندر اس میں ایک کریکٹر ولید اقبال نے کیا تھا جو سینیٹر ہے بھی جاوید جس سے جاوید اقبال صاحب کمیٹا جو ہے یہ تھے مارے ساتھ اور مدیہ شاہ تھی اور سونیا تھی اور ایک بھیا تھا سونیا فلموں میں تو پہلے سے آ رہی تھی مدیہ شاہ بھی انٹروڈوس ہو سی سے جی سونیا فلموں میں آ رہی تھی ان کے پاس فلم فیم تھا سر ولید اقبال سے مجھے یاد آیا کیونکہ ابھی ایک رستم صاحبی تھے وہ کدھر ہیں سر مجھے تو معلوم نہیں لیکن وہ شاہد کئی فارغ میں سیٹر دیکھو اس وقت تو ان کا کوئی تعلق تھا علامہ اقبال صاحب کے ساتھ نہیں ان سے تو مجھے نہیں معلوم مجھے پسل ہی معلوم نہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا خیار یہ تو بیلو کے زمنی اچھا سر پھر اتنے بڑا مطلب ہے ڈراما بہت پپلر ہوا میرا فیوریٹ ہے ہال ٹائم یہ سوریج کے ساتھ ساتھ یہاں سے آپ زبردست طریقے سے اور آپ نے پنجابی بول کے بھی مجھے سنائی ہے میں اس پہ بعد میں آتا ہوں اس کے بعد سر پھر ممتاز علی خان صاحب کے نہیں جی اس کے بعد پیاس کے سورپ میں پیاس بنا پیاس میں پیر پیلنس ہوئی میری اور میبو والم مرون صاحب کی ہم نے وہ کمیسٹری شیئر کی اور پیاس بھی ایک ہسٹورک پلے بنا تو پیاس سے آپ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اندر دربار پہ دربار پہ بلکل وہ جو منت مانگا بچہ جی جی بلکل بلکل اس میں پھر یہ تھا کہ مجھے اصل میں میں فیسنیٹ جو جو لوگوں نے پسند کیا وہ تو اپنی جگہ تھا لیکن جو بہت زیادہ پسندیگی کا ایک خاص وہ ہوتا ہے بچا ہاں جی تو وہ دار صاحب کو میں پسند رہایا آسان ڈار صاحب کو اوکے اچھا آسان ڈار صاحب وہ ایک فلم اصد کرنا چاہتے تھی اور ان کی بڑی محبت بھی تھی اور وہ مجھے ذاتی طور پہ بھی ایزیڈیٹ وہ بہت پسند تھی بڑے میزیکل اور بڑے ہی ایک سوشل جو ہے نا درامیٹ درامیٹک فلم اور اس طرح کی کوئی اچھی کارانی کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے وہ ایک روایتی جو فلمیں تھیں اس سے ذرا ہٹ کے فلم بناتے تھے تو وہ پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھوڑا سا ذرا وہ لیٹ ہوگئے اس سے پہلے مجھے منتظر خان صاحب لے ہوڑے وہ بھی ہمارے استاد تھے منتظر صاحب کے ساتھ تو میرا ایک روحانی تعلق اس طرح سے بنتا تھا کہ ان کی جو پشتو فلمیں تھی یہ میں دیکھا کرتا تھا اس زمانے میں یعنی نائنٹین سیبنٹی سیبنٹی ون سیبنٹی 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 فلمیں آئی بدر منیر اور آصف خان صاحب کی جی جی دولہ نے اکراد کی اور یہ ساری تو اس زمانے میں ممتظر صاحب کا نام جو تھا وہ ایک سنت کی کامیابی کی اور سوشل فلم پشتو میں جو بہت خوشت فلمیں بنائی ہیں پاکستان میں جو پشتو کی دیریکشن میں وہ صرف ممتظر صاحب نے بنائی کوئی شک نہیں سر اچھا تو پھر قیامت سے قیامت پھر میں بعد میں آتا ہوں کہ کس طرح وہاں تک پہنچے ممتظر تو اسم دار کی فلم کا کیا ہوا پھر وہ بعد میں انہوں نے کی پھر جب قیامت سے قیامت تک ریلیز ہو چکی تھی ایک چھے سات مہینے بعد انہوں نے مجھے پھر رابطہ کیا تو وہ فلم کا تو میں نام بھول رہا ہوں کہ کیا نام تھا اس میں میرم دردان اور امان ہیروین کی اور مجھے اور شاید کسی کورا کیونکہ سر میں نے جو آپ کی لسٹ دیکھی ہے میری نظر سے اسلام ڈار صاحب کی کوئی فلم نہیں گزری آپ کی قیامت سے قیامت تک کے بعد جنگجو گریلے جنگلوس تحضاب خاندانی بدماش فلم نہیں کی فلم ہوئی نہیں وہ سبجیکٹ پہ ہم کچھ تھوڑی چیزیں اگری ہوا اور اتفاق کی بات ہے آپ اسلام ڈار صاحب کو اتنے پسند بھی آئے اس کے چلیں یہ فلم نہیں بھی ہوئی ہوگی لیکن اس کے بعد بھی کوئی فلم نہیں کی سر ان کے ساتھ پھر ڈار صاحب نے اس کے بعد میرے خیال اتنا زیادہ کام کی آنے یہ جو فلم آپ بتا رہے ہیں کہیں اس کا نام پیار کرن تو نہیں ڈرنا تو نہیں تھا جو بعد میں شان صاحب نہیں اچھا ٹھیک ہے بلکت صحیح اچھا سر اب قیامت تک پہ آئیں تو اس میں پھر ممتاز علی خان صاحب نے آپ کو پروچ کیا یا کیس طرح رابطہ ہوا ممتاز صاحب کے سامنے تو تھا 88 میں اس کے ڈریکٹر تھے سید انسخ سائیدی صاحب انہوں نے اردو شولے پر شولہ ٹھیک ہے آسف آم صاحب اور شریف نیئر صاحب کی اچھا زبردست تو انہوں نے ایک فلم کی تھی دتو پک چپا یعنی بندوق کی زبان اچھا اس میں بدل صاحب سے میں تھا اور نیام سردی صاحب اور یہ 88 تھا 88 تھا اچھا یعنی 88 اس طرح مجھ تھا تو اس میں آپ کا رول ملہ مین سلس پہ تھا لیکن بھر صاحب لیٹ پہ تھے اور میں ان کے ساتھ سیکنڈ لیٹ تھے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہاں جی وہ فلم ہو چکی تھی تو مجھے منترہ صاحب بہت پسند تھے میں روحانی پیار بھی کرتا تھا اور کسی طرح چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کی فلم میں آؤ زمین ان کے ساتھ کام کروں لیکن وہ بن نہیں پا رہی تھی بات حالانکہ میں اور اسمائل شکر نے کٹھے آئے تھی سٹوڈیو جی ان کی بھاگی کیا پہلے آئے تھے اور میں یہاں سے گیا تھا تو وہ پکھ ہو گئے پہلی پکچر ان کی بھاگی کیا ساتھ انہوں نے چوائز کر لیا اس کو ہیرو اور میں رہ گیا تھا شاید ان کو میں سمجھ نہیں آ پایا انہاں صاحب کو بھاگی کیا اوڈیشن وغیرہ آپ کا ہوا تھا یا کیا نہیں آڈیشن نہیں ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم ہوتے ہی کرتے تھے بھے اور اسماعیل دونوں ہم بچتوشتر بولتے تھے شب مارا کرتے تھے تو آتے جاتے کچھ کے سٹوڈیو ملا کرتے تھے تو وہ بس ایک چانس ہوتا ہے جو دریکٹر کو کوئی پسند آجے آجے تو وہ اس وقت ان کو پسند آگئے اور انہوں نے فلم شروع کی شیرہ فلم اس کی فلم تھی باوی فیدی باوی فیدی باوی فیدی ہٹ ہو گئی شاہ صاحب ہٹ ہو گئے اور ما شاء اللہ ان کا کام بہت اچھا بھی تھا لوگ نے دیکھا پھر اس کے بعد دوسری فلم شروع ہے ڈاکو کی لڑکی ہا ڈاکو کی لڑکی ٹھیک بلکل صحیح اس میں پھر میں شانس نہ مل سکا ڈاکو کی لڑکی ممتازلی خان صاحب کی تھی یا حسن اسکری کی تھی ممتاز صاحب ممتاز صاحب اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آن جی اس میں مصطفی قریش صاحب آصف خان بھی تھے بابرا بابرا شریف بلکل بابرا جی بلکل تو وہ فلم بھی نہیں ہو سکی پھر اس کے بعد میں شایدون کو کسی طرح سے سمجھ نہیں آرہا ٹھیک سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک تو پھر میں ٹیلیویزن پہ اتھا لاہور میں کام کر رہا تھا کسی کام مجھے ایک فون آیا ریسپشن سے کہا کہ باہر کوئی ایک صاحب آئے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے آپ نے ریسپشن ٹکا لیا ان دن ٹیلیویزن اندر جانے تھوڑا سا مشکل ٹھیک ہے وہ میں باہر آیا اور میں ریسپشن پہ دیکھا تو ایک پڑاکشن مانیزر کیونکو میں دیکھ میں پہلے دیکھا ہوا تھا زہری صاحب پہ فاؤت ہو گیا بہت اشیاد انہوں نے ایک گام نارا لگیا انہوں نے ایک گا یار مبارکو تو میں نے خیر ایک بس میرسا چلو میں نے کہ کیا گوڑ کیا ہے میں لگے میں اندر گیا تھا میں نے ریسپشن ریکوشش کی میں نے کہا مجھے کام اس کا دو گھنٹے دیتے ہیں کوئی ایک سی نظر میرے علاوہ ہو سکتا وہ کر لے انہوں نے کہا ہوا میں وہاں سے نکلا ان کے ساتھ واپس آیا تو راستے میں میں نے اسے پوچھا مجھے بتاؤ اسے کہا جا رہے اور کیا ہے اس نے کہا منتاز صاحب کو قطعا یہ نہیں بتایا کہ میں وہ بندہ ہوں جسے آپ بار بار دیکھتے بھی تھے لیکن آپ نے دے رہے تھے اکی اکھل بندگ نہیں ہے تو میں کیوں یاد دکھوں آنے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور وہ پھر منتاز صاحب نے محبت کی تیار کیا بہت ان کی میربانی انہوں نے یہ چانس مجھے دیا یہ بڑی بات تھی جو انہوں نے مجھے اتنا بڑا ترس کیا اور بہت بڑی لیڈنگ فلم تھی اس زمانے میں اور اس میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ وہ فلم تھی جس راستے کھول گئے پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے ایکٹرس کھولانے کی اور پھر یہ فلم بنی اور بنی راستے انڈسٹرس کے بعد جتنے عدقار آئے جتنی فلمیں بنی وہاں سے حسلہ ملا سب کو کہ فلم چلی بھی ہے اتنی بڑی ایک 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 وقت پھر اس کے بعد آئے آئے ایک وقت پھر ازار ساب آگے جن نصیب کر ازار خاضی ساب پیری سی سی رنگ کوئی ایک 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 بڑیر 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 ایک سیل آپ کے سامنے بند بند ہوتا نا کسی جی جی اور وہ آئے اور وہ سب کچھ لے جو فالوئنگ یئرز تھے آگے چلتا گیا بلکو ٹھیک ہے اچھا سر قیامت سے قیامت تک آپ بھی نہیں پھر آپ کی ہیرائن بھی نہیں لیکن اس کے باوجود میرے حساب سے آپ نے آپ کے لیے لڑکی نہیں کی کیونکہ وہ اتنی بڑی ہیٹ نہیں تھی ممتاز علی خان صاحب کی اور میں پنڈی سلامباد کا ریکارڈ بتا سکتا ہوں یہاں پہ یہ فلم آئی تھی گلستان سانمہ پر قیامت سے قیامت تک باگی قیادی سے کہیں زیادہ چلی تھی تو مجھے سر یہ بتائیے کہ اس کا مقابلہ ایک بڑی فلم کے ساتھ بھی تھا ملیول لیڈنگ سٹار لالو نام تھا اس فلم کا سلطان رائی ساتھ اس کو تو دیکھیں رائی ساتھ تو ایک بڑا نام تھا اور برینڈ بھی فلم کے حوالے سے اور جب تک پنجابی دولی جاتی رہے گی اور سنما کبھی بھی ڈسکس ہوگا تو سلطان رائی ساب کوئی شک اس کو جھوٹلا نہیں سکتا اور یہ بہت بڑی حقیقت یعنی اس کا سب سے بڑا جو زندہ ثبوت ہوئی ہے کہ آج کے دور میں ایک فلم اگر مولا جات کے نام سے تو وہ نہ آٹسٹری ہیٹ 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 جی بلکل بلکل انہی کا نام یہ بلکل آپ صحیح کہہ بڑی بات ہے لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانے میں کچھ چیزیں اس قسم کی تھی کہ ہر آدم کو کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو اپنی احساب سے کرنی ہوتی ہیں تو جتنے بھی نئی لوگ آرے ہوتے ہیں زاہر ہے اس کے لئے پھر کچھ نکچھ یعنی دیش بندیل ہوتی ہے نا تھوڑا سا دیکھا جائے کیا رہے کیا نہیں ہر آدم کا اپنا ایک سٹارڈم ہے اس کے راج دھانی ہوتی ہے اس پہ رہنے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنی زندگی ہوتی ہے پود پاش ہوتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں انسیکیورٹی تھی پٹیسرز کو اور ڈیریکٹرز کو بھی شاید اس طرح کوئی چیز ہو جائے حالانکہ اس فلم کو یعنی سمجھ رہے کہ ڈی گریٹ بھی کیا گیا ایک طرح سے بڑا بڑی طرح ڈسکس کیا گیا میری پکچر کی بات کر رہا اچھا کیامت کیوں اس کی وجہ بلکل ایک عام سی جس طرح تیویٹ کیا جاتا تھا یہ منتظر خان صاحب علمیہ تھا دولن اکراد کی کو بھی ایسی کیا گیا تھا باقی بھی ایسی بڑی فلم کو ان کی جو تھی حالانکہ ان کی راکہ بہت روڑی ہٹتی رائی ایسی فلم تھی لیکن پھر بعد میں اللہ پاک ان کو عزت دیتا تھا پہلی کمال کی ایسی یا جب لگ کے ہٹ جاتی تھی پھر بھی ایسی کی نہیں یہ پہلے سے پہلے ایسا ہوتا تھا اور وہ دسکرمنیشن کی بجوہات کچھ اور دیگر تھی جو میں شاید پونٹ پر نہ ڈسکس کر جی اور فلمیں بھی بنائی راکہ سے ممتازلی خان صاحب کے اوپر ایکشن فلموں کا چھاپ تھا ایکشن تو وہ بھی تھی لیکن ایک ورسٹیلٹی ان کی سامنے آتی ہے انہوں نے پنجابی فلم بنائی یونس ملک اور حیدر چودری صاحب کا مقابلہ کی انہوں نے اس زمانے میں بہت بڑی نائنٹین سیبنٹی ون کی پیچر ہے تو پھر اس فلم کو میری کو روکنے کی دی ایک طرح سے اس کی راستے میں کچھ رکاو دی دار در اسے تو ایک پیچر یہ جو تھی جلدی سے ان کمپلیٹ تھی اور اس کو جلدی جلدی سے بنا بنو کے اور سکر کے لائے بلکل اللہ کے سامنے لگا دی جلد میں بنی فلم پھر ہے اس کا یہ نتیجہ نکل رہی بس اللہ سے دعائیں تو یہ تھی کہ ہم تو بہت ہی آجاز ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بہت ہی کمز ہو رہے لیکن سر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے اندازہ ہے یہ میں اکثر کافی آرٹسٹ کے میں انٹو کر چکا ہوں اور بھی ویسے بھی بات ہوتی رہتی ہے مجھے اندازہ ہے لیکن دیکھیں روکنے کی کوشش اندہ سینس کے ایک نیا چیرہ ہے اس سے کیا خطرہ تھو انہیں دیکھئے یہ دنیا بری میں نئے لوگوں ہوتے ہیں پرانوں سے کیا خطرے ہوں وہ تو اپنی جگہ بنا چکے ہوتے ہیں جتنے بھی کار سے کھیل چکے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک آڈینس بن چکی ہوتی ہے اس پیٹن کے اوپر کھیل کو کھیل لے ہوتے ان کو کچھ خطرہ نہیں ہوتا لوگوں کے من پر ہوتے 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 بلکل صحیح تو نیا ہی ہوتا جو جس میں آکے کوئی ایک بار کرنا ہوتا ہے یا تو وہ بار ٹھیک لگ جاتا ہے نشانے پر یا خطا ہو جاتا تو ہی بات ہے تو اس کے ٹھیک لگنے کی چانس اس کو اور کم کرنے کے لیے یہ کھیل رہے ایک دوسرے کی ٹانک ہے تو پھر وہ لگی ناظرین یہ جمگل صاحب ہیں اور یہ انٹرویو ابھی جاری ہے آگے بھی سیکونس کے ساتھ کیا کیا ہوا کس کس طریقے سے ہوا کنوں نے ان کو کاسٹ نہیں کیا اور انہوں نے کن کے ساتھ زیادہ کام کیا کیا ہوا پورا مزا آئے گا سن کے آگے والے جستوں میں بھی ابھی تک کیلئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ